اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آہوں دہی کیسے جمعی جاتا ہے وہ کون سی گلتیاں ہوتی ہیں جس سے آپ کا دہی اچھی طرح سے نہیں جام پاتا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دہی کو کھوئے کی طرح کیسے جمع سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ کھوئے جیسا دہی کیسے جمعی جاتا ہے دو کلو میں نے دودھ لیا ہے دودھ کو کڑاہی میں شامل کر دیں گے تو دوستو میری آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں گیس کو آنکار لیں گے اور دودھ کو میڈیم آنچ پر داس منٹ تک پکائیں گے دودھ کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے جتنا آپ اچھا دودھ کو پکائیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا دہی جم پائے گا اس لیے دودھ کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے آپ نے دودھ کو اس طرح حلاتے رہنا ہے دودھ کو میں نے اچھی طرح داس منٹ تک پکا لیا ہے دودھ ہمارا پک کے تیار ہو چکا ہے گیس کو بند کر دیں گے اور دودھ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دودھ کو آپ انگلی کی مدد سے چیک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ ہمارا اتنا تھنڈا ہو چکا ہے آپ اس میں پانچ چمچ لسی کے شامل کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کو کور کار دیں گے اور ایک کپڑا لیں گے کپڑا تھوڑا موٹا ہونا چاہیے کپڑا کے اوپر کڑاہی کو رکھ دیں گے اور کپڑا سے کڑاہی کو چارو طرف اچھی طرح کلوز کر لیں گے اچھی طرح میں نے کلوز کر لیا ہے اب پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں دہی کو چیک کر لیں گے تو ماشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دہی ہمارا مکمل طور پر جم چکا ہے آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کا دہی بہت ہی اچھا کھوئے کی طرح جم پائے گا دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ دہی کو کھوئے کی طرح کیسے جمعیا جا سکتا ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ محمد سرور کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ